وہ نہ تو وہ ٹریکٹر ٹرالیاں دکھائیں گے نہ بہنسے دکھائیں گے نہ کچھ اور دکھائیں گے وہ صرف ایشیا کے لیے انہوں نے ایشیا بھی نہیں انڈیا بھنگلہ دیش کے لیے انہوں نے یہ پکا رکھا ہے بات ہوتی ہے یار ویرات کولی کی روح شرما کی اس کی بھی کوئی بات کر لو یہ مطلب کس اس میں ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے دیکھیں مورو لیس یہ دونوں ٹیمیں باہر ہیں یہ انگلینڈ ہم تو دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنی بچت کروائی تھی ایک میچ بچا کے چلے گئے تھے انڈیا سے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جو چوبیس چھبیس میچز ہوئے ہیں صرف انڈیا ہی جا کے چار میچ آسٹیلیا کو ان کے گھر میں ہرا کے آیا ہے واہی ٹیم نہیں اگر حضر علی بھی شامل ہے تو بہت بری فارم میں وہ بھی دیکھو ہم تو وہ فارم دیکھیں گے جو اس نے پاکستان کی طرف سے جو کر رہا ہے اس کا ایک نام بھی بنا ہے دنیا میں اور جس طرح اس نے پرفارمس ابھی انڈیا کے خلاف ورلڈ کپ میں دیا اس کے بعد تو اور بھی زیادہ نام بنا ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز انڈیا جائیں دوستو گوڈ آفٹرنو ٹوال آف یو کل پر سو بابر آزم نے انڈیا پر بات کی تھی کی تڑپ رہے ہیں کھلاڑی بے قرار ہیں اور پوری طرح سے تیار ہیں انڈیا کے خلاف کھلنے کے لیے ٹی ٹوالٹی ورلڈ کپ میں اور ان کا نشانہ جو ہے اس بار آسٹریلیا ہے بابر کے بعد ریجوان نے بھی پجارہ کی جمگر تاریفیں کی تھی اور بولنگ کے بارے میں بھی بتایا ہے اب ریجوان نے بہت ہی شاندار بولنگ ہے اس کی سچائی کیا ہے ریالٹی کیا ہے اس پر یہاں کچھ انالیسس سنیں گے اس کے ساتھ ورلڈ چیمپئن نیوزیلینڈ ورلڈ ٹیس چیمپئن کی ورلڈ چیمپئن اس بار عالت اچھی نہیں ہے بلکہ دونوں ہی ٹیم ہیں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ دونوں ہی باہر ہی سمجھئے کیا فائنل ستھیتی ہے کیا ایکچول ستھیتی ہے وہ بھی دیکھیں گے ایک بار پھر سے بات ہوگی آسٹریلیا ورسز انڈیا اور بات ہوتی رہے گی جب جب دفعی دی جائے گی ایکزامپل دیے جائیں گے گابا یاد آئے گا ایک بار پھر سے گابا کی بات ہوگی انڈیا ایک ماتر ایسی ٹیم جو کہ آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ایک نہیں دو بار ہرا چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی رویس شرما اور ویرات کولی پر بھی تھوڑی سی باتیں ہیں دیکھتے ہیں کیا بڑے اپ ڈیٹس ہیں کیسا ریویو ہے کیسا انیلیسیس ہے پانچ پہ ایک تیس پہ دو پین تیس پہ تین چھپن پہ چار اور ویلیمزن پھر نہیں چلا لیکن ڈیرل میچل اور بلنڈل کمال ہو گیا بھائی جتنی آپ ان کی تعریف کریں رزوان صاحب اتنی کام ہوگی ایک سو سی رن کی پارٹنرشپ ان بروکن فر دو فیفتھ وکیٹ اور دے آل موست دیکھیں جو سچ بات ہے وہ کرنی چاہیے بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ پوری طرح نیوزیلینڈ کی طرف ایڈ دا مومنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دو سو ستائیس کی لیڈ ہے اگر یہ آتے ہی آؤٹ ہو جائیں آتے ہی آؤٹ ہو جائیں تو ابھی ڈائیپ ہونے تین سو کی تو لیڈ ہوگی ہوگی اس سے کم تو نہیں ہوگی سوا دو سو کی ہوگی ہے دو ستائیس ہوگی ہے نا مطلب بہت کل آتے ہی لیڈ جائیں بہت کل فارق ہو جائیں ڈائی سو سے پہنے تین سو تو ہنڈیڈ پرسن اور آئی فیل آئیک بولٹ ہے جیمیسن ہے سعودی ہے بھائی جان بہت برا بھی کھیلیں تو تین سو کہیں نہیں گیا یہاں سے بھائی جان میں یہی ڈائی سو پہنے تین سو کا مطلب یہی ہوتا ہے تین سو کر لیں بہت برا میں ایڈ دا مومنٹ بھی سمجھتا ہوں کہ نیوزیلینڈ کی بہت اچھی ستیتی ہے اس میں کوئی جھوٹ کوئی وہ دور آئے نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ میچ ہے اب دوست پوچھ رہے ہیں آپ کو کس پہ جو ہے جو ہے وہ ہوگا آپ کو ٹرسٹ ہے دیکھیں کل سترہ گری ہیں آج سات وکٹے گری ہیں لیکن نسبتاً اچھا ہو گیا بٹ نو بڑی روز تو سترہ نہیں نا گرتے فیرہ بٹ نو بڑی ویل ٹاک وہ نہ تو وہ ٹریکٹر ٹرالیاں دکھائیں گے نہ بھینسے دکھائیں گے نہ کچھ اور دکھائیں گے وہ صرف ایشیا کے لئے انہوں نے ایشیا بھی نہیں انڈیا بنگلہ دیش کے لئے انہوں نے پکہ رکھایا ہے پاکستان پہ بھی دی مہرٹ پوائنٹ کے لئے پکہ رکھایا ہے اینیوز ساڈی دی آؤٹ ہی نہیں ہوندے نا جو بھی ہے ہمارے تو سترہ پانچ دن میں آؤٹ ہوتے ہیں جو بھی ہے دی مہرٹ ہے یا نہیں ہے دیکھیں یہ باقی طرف بھی امانداری سے ہی کرنا چاہیے اینی ویس اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے یہ انگلینڈ ہم تو دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے وی لائک ٹیسٹ کرکٹ اور یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی ریس سے باہر ہیں اور انگلینڈ تو خیر ابھی بوٹم میں نیوزی لینڈ بھی بنگلہ دیسے میچ ہار گیا حالانکہ انہوں نے اپنی بچت کروائی تھی ایک میچ بچا کے چلے گئے تھے انڈیا سے لیکن اپنے گھر میں ساؤتفیکہ اور بنگلہ دیسے جو ایک ایک میچ ہارے ہیں تو اس سے کافی ڈنٹ لگا ہے ان کو اور پھر انڈیا میں بھی سیریز ہار کے گئے ہیں ابھی تاکہ یہ سیریز جیتے نہیں ہیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی اور یہ والی جو ہے آپ دیکھیں اس کے بعد یہ کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر انہوں نے آنا ہے پاکستان کے ساتھ بھی ان کی سیریز ہے انگلینڈ تو فارے گئے ساؤتھ افریقہ کا پتا چلے گا جب وہ آسٹیلیا جا کے کھیلے گی جا کے پتا جائے گا اگر تو اگر تو اگر تو اور اگر انہوں نے انہوں نے انہوں نے آسٹیلیا اور انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اگر تو ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیزرگ کرے گا کہ وہ فائنل کھیلے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جو چوبیس چھبیس میچز ہوئے ہیں صرف انڈیا ہی جا کے چار میچ آسٹیلیا کو ان کے گھر میں ہرا کے آیا ہے واہی ٹیم only ٹیم باقی کوئی ٹیم ہے جو ایک بھی میچ نہیں جیت پائی تو مشکل ہے یہ والی جو سیریز ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آگے جا کے شاہن جا مریدی سے جب پوچھا گیا امران ملک کے پیس کا تو انہوں نے کہا جی سپیڈ کانٹ ہیلپ یو if you don't have line and length and swing نہیں ٹیکنیکلی بات تو اس نے ٹھیک کیا ہے لیکن اگر اس نے جرنل بات کیا ہے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے لیکن اگر اس پہ لگا کہ اس نے بات کیا ہے تو پھر یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا آہ ایڈونٹ نو آپ کے اس کونٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے چونکہ وہ کوئی ٹویسٹ بھی ہو جاتا نہیں نزمان صاحب فرمائے ایور بالنگ اٹیک is the best in the world it feels really great when i hear some english player praise our ballers مادہ وحسن علی شامل ہے اس میں بھائی جن obviously وہ کہہ رہا ہے تو پھر شامل ہے نہیں اگر حسن علی بھی شامل ہے تو بہت بری فارم میں وہ بھی دیکھو ہم تو وہ فارم دیکھیں گے جو اس نے پاکستان کی طرف سے جو کر رہا نہیں بات تو ٹھیک ہے نا صحیح ہے نا میں کب کہہ رہا ہوں میں تو ٹھیک ہے جو پاکستان کی طرف سے وہ کر رہا ہے تو ہم تو وہ والی فارم کنسیڈر کریں گے اس روف کی بات کریں تو اس کی بات کر رہا ہوں تو اتنا شاہین کا اگر ونڈے کی بات کریں تیس میچوں کا ایکسپینیان شاہین پھر بھی لگتا میں بتا رہا ہوں ٹیسٹ میں اس لیے تو ابھی اس کو ایوارڈ بلا ایسی سی کا وہ چاہے ٹی ٹونٹی کا فارمیٹ ہے ونڈے کا فارمیٹ ہے ٹیسٹ کا ہے وہ ایسا لگتا ہے کب میں دیا اس کے بعد تو اور بھی زیادہ نام بنا ہے and he is known to take wicket in the very first ever تو اس کے بعد بھائی جن کون ورلڈ کلاس ہے بھائی جن مازرتی ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کوئی مثال عجل رزوان صاحب اب کیوں کہ دن رہ گئے تھوڑے تو میرا خیال ہے کل ہمیں پاکستان اور ویسٹ انڈیز انڈیا اور سوٹ افریقہ پہ شروع کر دینا چاہیے اور ایپیل کی ٹیمیں جو ہم نے کہا تھا ایک وعدہ وہ بھی پورا کرنا چاہیے نہیں دیکھیں ایزا بیک اپ کرنا انکریج کرنا انسپائر کرنا اپنے کھلانیوں کو ہر ٹیم کرتی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ اب ٹیسٹ کا وائس کپٹن ہے ریزوان اور ایسے ہی بولے گا یہ ہمارے اچھے ہیں ورلڈ کلاس ہیں یہ وہ لیکن اگر ہم ڈگ ان کریں تو بولنگ اٹاک دیکھیں مچل سٹارک کمین ہیزل وڈ یہ ہے ورلڈ کلاس بھائی بولنڈ آگیا ہے چلو ٹھیک ہے بھائی جن اپنے ملک میں تو اس کو رکھائی سی لیے کہ وہ اکتے لے کے دے رہے زامپا ہے تو یہ ہے ورلڈ کلاس مانتے ہیں کبھی ہوا کرتے تھے پاکستان کے پاس ورلڈ کلاس بولر خطرناک بولر جنہیں دیکھ کر جنہیں کھیل کر کچھ کھلاڑیوں کو مجھا بھی آتا تھا سیرواغ سچین ہے جیسے اور کچھ کھلاڑی کام بھی جاتے تھے تو اب کیسی کنڈیشن ہے یہاں آپ نے سن لی اس سے آپ کتنا اگری ڈیس اگری کرتے ہیں وہ بھی بتائیے گا اور انڈیا ساؤتھ ایفریقہ پر ڈیٹیل سے انالائسز بہت ہی جلدی آج چار تاریخ ہو گئی ہے بہت دن ابھی نہیں بچے ہیں تیاریاں جوروں پر ہیں دیکھنا ہوگا ساؤتھ ایفریقہ کے لیے کتنا ہارڈ ہے انڈیا کو انڈیا میں بیٹ کرنا سکوائیڈ سکوائیڈ پر ہم اورڈی بات کر چکے ہیں most probable playing 11 پر بڑی جلدی بات کریں گے یہاں ہوں بھی باتچیت پر اپنی رائے رکھیے گا ملیں گے شام کو اجازت چہیں سکوائیڈ پر